موسیقی 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 دور میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ لوٹری کھڑی ہے جی سلاکے کی اور بس مجھے چاہے چاہے پینے لڈی وی ام سی بھلے پینے چاہے پینے بینا بھی بڑی بات نہیں ہے لیکن ایک کمدہ بھی آپ کو الڈی وی ام سی کا صفائی کرتے ہوئے نظر نہیں آرہا اس وقت ہاتھی لگ گئی ہوتی ہے شاٹ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جس طرح میں کہتا ہوں تون دیکھتا جا اور شرماتا جا یہ دیکھ رہی ہے ساری ڈسک اٹھی کیا ہے بچوں نے گرین اینڈ گرین باکستان اور آئیز دون میں لڈی وی ام سی کے لیے میں یہ بڑی بولتا ہوں کہ دیکھتا جا اور شرماتا جا آپ بلیب کریں کہ یہ صبح تقریبا ہمیں آگ دے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا اور اس وقت ساڑھے چھے کا ٹائم ہے اور ایک بھی بندہ لڈی وی ام سی کا نظر نہیں آرہا اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ادھر کم و بیشی سواہی ہوتی ہے تو میں نے ان کو کہا کہ ادھر بھی آپ کر دو کہ یہ ڈس پھر ہوا سے اڑھ کے باہر آتی ہے بیسک مقصد ہے صفائی کرنا ہے اگر چیزوں کو چھوڑ جاؤں گا تو پھر وہ وہاں پر یہ اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو کلول دکھاؤں تو آپ کو دیریے دیریہ نظر آئیں گی یہ ہم لوگ اس طرح رہن کے ساتھ پچھا کرتے ہیں اس کو جیسے یہ سکریپ کر رہے ہیں تاکہ مٹی ہوا سے اڑکے جمع ہوئی ہے کبھی بھی الڈیوی امسی والے ایسا کام نہیں کریں گے تو یہی چیز دکھانی ہے کہ یہی فرق ہے گرین اینڈ کرین پاکستان آئیزون اور الڈیوی امسی کے درمیان ہمیشہ کہوں گا میں ہائلٹ کرتا رہوں گا ان چیزوں کو اور آلہ حکام تک یہ باتیں انچاتا رہوں گا ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں بہت سپائی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہرے کو یہ طفیق دے اور اس سے ہمارا لہور بھی ساف ہو جائے گا انشاءاللہ یہ جنسی گردوں گبار ہو رہی ہے لوگوں کے جلے خراب ہو رہے ہیں یہ بھی بکر صحیح ہو جائیں گے یہ الڈیوی امسی کا سپر بیزر آیا تھی جس کا یہ ایریا تھا آ رہا یہ اپنی تصویریں لے کر بعد میں یہ شو کرتے ہیں کہ جناب یہ ہم نے کام کی ہے تمام الڈیوی امسی کے سپر بیزر جہاں جہاں بھی میں کام کرتے ہیں نکلتا ہوں وہاں بھی کام کرتے ہیں کیا نام آپ کا امجر صاحب یہ علاقہ آپ کا ہے نا میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے ملاقات کی دی ایک شاہ ہے تھا یہاں بھی کیا نام تو اس کا لڑکا شاہ جو ایسی ہے نہیں نہیں آپ کا ایک سپر بیزر بھی ہے اس کو بھی میں نے کہا تھا کہ جناب یہ روڈ جب بھی میں آؤں گا تو آپ کو صاحب کر کے بتاؤں گا کہ صفائی ہوتی کی ہے کیسے آپ لوگ ہمارے ساتھ نہ تعاون کریں گے ہم تو آپ کے عالی کام سے ملنے کے بعد یہی کہا تھا کہ میں اپنا حق ادا کروں گا اور آپ کی ٹی میرے ساتھ جڑے ان کو میں نے کہا تھا ایم ڈی صاحب کو کیسے جڑیں گے آپ اب آپ یہ صفائی دیکھ رہے ہیں جیسے ہم کروا رہے ہیں بس کر دیں آپ صفائی کرنی نہیں اور آپ اس طرح کی تنگید کر رہے ہیں مٹی اڑے گی آپ کو یہ خیال نہیں آرہا کہ اگر کوئی ٹائم نہیں ہے آپ کا کوئی ٹائم نہیں ہے آپ نے کام کرنے آپ اگر ڈس ختم کر رموک کریں گے تو یہ جواز آپ کے پاس رہے گا نہیں کہ مٹی اڑے گی صفائی کرنی نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ڈسٹ اڑی ہے ڈسٹ کیوں نہیں اڑے گی جب آپ نے صفائی نہیں کی ہوئی اس آب کا آرہی ہے چہر میں نے اس کو باور کروانا تھا اور ان کو میں نے ساتھ دلوانا تھا دلوا دی ہے ڈس سے بڑا ہوئے آرہی ہے اور جناب بہت مزہ آری ماشاءاللہ ایسا ہی کام ہونا چاہی پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں ہونا چاہی ہے یہ پروگرام جنہوں نے جاری کیا یہ گرین اینڈ باکستان اور آئیزون کے آئی سٹاک سے یہ کام ہو رہا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ کام تھوڑا کروں لیکن ایک ایک ڈس کو ریموو کر کے جاؤں بہت ہی کوشش کریں گے جتنا بھی ہم لوگ اچھا کام کریں اپنے لاہور شہر کے لیے اپنے لاہور کے باسیوں کے لیے اپنے لاہور کے دوستوں کے لیے بس ان سے یہی التماث ہوتی ہے میں تو ہمیشہ اس جس کا کائل ہوں کہ اگر اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو سپریڈ کریں یہ بھی گورنمنٹ کی پالیسی سمجھ نہیں آسکیں جس وقت یہ آرنٹین بننی تھی تو اتنا انکروچمنٹ کے لیے یہ کباریوں کو جگہ کیوں چھوڑ دی گئی اور انہوں نے ساری انکروچمنٹ ہے فوٹ پاتھ کے اوپر اور آج تک اس کو کوئی ریموو نہیں کروا سکا کوئی ذلی انتظامی ہے یہ چوک کی خوبصورتی کو تو یہاں پر سبزہ لگا ہو سارا صرف اتنی سی یہ جگہ ہے اور آگے ساری انکروچمنٹ ہے یہ اوپر ٹرین جا رہی ہے یہ مشہور جی امریکن لائف سٹرف سکول ہے ریواز گرڈن کا اور اس میڈم کے پاس اللہ سبحانہ تعالی نے بہت کچھ دیا ہوا ہے بس بدقسمیتی یہی ہے کہ میں نے جیسے بتایا سکول کے آگے بھی ہم اپنے بجڈ میں سے اگر سو ایک سویپر رکھ دیں ہر بندہ اپنا اپنا کردار ادا کرے تو یہ معاشرہ یہ محول یہ انسان کی جو رہنسن کا طریقہ ہے وہ سارا سفائی کی اوپر منحصت کرتا ہے جب سفائی کا کہہ دیا کہ سفائی نصفی معن ہے تو سفائی ہر چیز میں ہونی چاہیے آپ کے کردار میں آپ کے لیندین میں آپ کے رہنسن میں تو یہ ساری چیزیں ہر بندے نے اپنے اپنے طور پر پہل کرے گا تو یہ معاشرہ ساف ہوگا یہ جتنی آپ کو یہ چھلے نظر آ رہے ہیں یہ تقریباً یہ پانچ چار سو پانچ سو میٹر کے اوپر آپ کو یہ نظر آئے ہیں دونوں طرف میں یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم لوگ تقریباً تقریباً یارہ کو لفافے ہم دم کر چکے ہیں اور ابھی بھی یہ دیکھیں یہ دونوں طرف میں یہ اٹھا رہے ہیں بچے بیسکلی یہ روڈ پور چکی ہے یہاں سے اور یہ مین چبورچی لنک کر رہی ہے داتا صاحب کو سیکٹریٹ کو ڈی سی آفیس کو ایم بیو کالج کو اور یہ سائٹ پہ یہ ٹوٹی ہوئی ہے اگر یہاں پہ گورنمنٹ پیچ بات کر دے تو یہ مٹی بھی نہ یہ دیکھیں یہ مٹی بھی یہاں سے ختم ہو جائے اور یہاں روڈ کی خوبصورتی بھی آ جائے یہ اتنا ٹوٹا ہے جب بارش بھی ہوتی ہیں یہاں پانی کھڑا ہوتا ہے تو یہاں پتہ نہیں کیوں نہیں میں سارا یہ آپ کو یہ دکھا رہا ہوں میں نے آپ کو بتایا کہ دس کو ڈم کر رہے ہیں خصوص کے اوپر اور یہ یہ ساری روڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ لیف سیٹ پہ میں کلائنس روپ ہے یہ آگے پنجاب کالج یا رائٹ سیٹ پہ جہاز ہے یہ ہاؤس بیلڈنگ فنانس کی بیلڈنگ ہوتی تھی یہ اور یہ ساری یہ سارے ٹھٹی ہوئی ہے اور بس یہ کمیشنر صاحب کو یا ڈی سی سائیبہ کو یہ باور کروانا تھا کہ یہاں پہ اگر پیچھ ور کروا دیں تو یہ دس بھی رموو ہو جائے اور یہ سارا گن بھی اٹھ جائے یہ رواز کلائنگ کا پنجاب کالج جہاں سے آج دوسرے دن پھر سٹارڈ لیا ہے اور پچھے جو ہم نے تقریباً کوئی تین ساڑھے تین سو کلومیٹر کا ٹوٹا کیا اور اس پہ اتنی ڈسٹ کٹھی کی کہ میں آپ کو بتانے سکتا اور آج میں یہاں سے ٹوٹ پھر جاؤں گا ایمیگل اچوک تک جس کو کمپیٹ کرنے کے لیے ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے گرین اینڈ گلین پاکستان کا اور آئی زون کا کہ ہم لوگ کام مکمل کر کے جائیں مکمل ڈسٹ آ کے جائیں یہ انکروچمنٹ یہ دیکھیں کسی وقت بھی کوئی بیک گر گیا تو ڈیمیج کر دے گا کسی گاڑی والے کو اور کسی انسان کو کسی موٹسکل والے کو دس چیک کریں یہ مین روڈ ہے جو میں نے آپ کو پہلے پیدایا تھا یہ چپولی سے لنک کر رہی ہے یہ ایک پلازا بن رہا ہے اور یہاں سے یہ دیکھیں یہ ایمیو کالو کو جا کے ٹچ کرتے ہیں یہ جو کو یہ یونین کے جو ہیں بورڈ لگے ہوئے ہیں تاتا گنج بک سٹون کا یہ مین آفیس ہے میٹر پولیٹن کارپوریشن ریواز گارڈن چاہتا ہوں کہ کارپوریشن کا عملہ یا الڈیوی ایم سی کا عملہ کیا فرائز انجام دے رہے ہیں اور وہ دور ریپر اٹھاتے ہوئے جاری ہے ریری الڈیوی ایم سی کی صرف ریپر اٹھا رہے ہیں انیورسٹی گرونڈبلہ پھر اس سے آگیا یہاں پہ بھی یہ دیکھیں میرے ورکرز لگے ہوئے ہیں اور میں یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ دونوں اطراف میں یہ کام ہو رہا ہے ریواز گارڈن کا یہ جی مین چوک ہے اور یہ انکروچمنٹ یہ دیکھیں یہاں پہ تربوز ہوئے ہیں اور وہ روگی ریڈی ہوئے بیٹھا ہے بڑے اٹھ سیسے اس کے اندر اگر آپ گن دیکھیں بات ہے لاہور شہر میں یہی خوبصورتی ہے کہ جو جس کا دل کرتا ہے جہاں دل کرتا ہے وہ جناب پٹا لگا لے اور جناب کارپوریشن کو اس کے پیسے دے دے اس کے پیسے دے دے دھڑی چاہاں مرٹی لگا لے یہ مین ریواز گارڈن کو اندر رستا جاتا ہے یہی خواہر ہے یہ ریواز گارڈن کا مشیوز اے جی چوک جلال سانس کا اور یہ سٹار اکیڈمی ہے اور آج یہاں تک ہم لوگ بائنڈ اپ کریں گے اسلام علیکم ناظرین نیشاندری پاکستان سے آپ کا حوست ایکیوز چھے ناظرین آج ہم نے کال والا جو اگیا جب بلچے سے شروع کیا تھا کان بابا اوڈر سے آنے ملک اوڈر سے اور وہاں ہم لوگ آئے ہیں آج لازم لازم دیکھنے یہ ریواز گارڈن کا اگیا اور اس کے ساتھ آپ کے دیکھنے ہے سٹار پولیج بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو دونوں طرح پہ یہ جو ہم نے ایریا کیا دو دن پہ یہ LWMCU نے پچھلے میں کئی ماں کیا کئی ساتھ سے بھی نہیں کر سکتے آج 63 بیگ دو دنوں پہ ہم نے کٹھے کی ہیں 63 بیگ جو دم کی ہیں اور اگر آپ پیچھے اگر آپ اگر آئیں دیکھانا چاہیں تو 300 تکیت resort وہ دیکھنے مطار بیگ کو دم کرنے کیا ہے پہلے ہم پہلے ہم پہلے ہم کمیٹ آنے کے پہلے ہم کو دم کرے گی اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اگر آپ کو میرے ساتھ کھوڑا سچان کو پیچھائیں تو دیکھیں تو آپ کو یہ کسی مار روڑ سے یا کسی اسلام آباد کی روڑ سے کم دکھائیں نہیں دے گا اتنا نیت ڈن گریم کی ہے پاکستان روائزون نے جو ایفرٹ کی ہے یہ صرف LWMC کو دکھانے کے لیے کہ خدا کے واسطے میں ہمیشہ ان کی عالی حکامات کو یہ بتاتا ہوں کہ میری ویڈیوز دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ کام کس طرح کیا جاتا ہے ایمانداری سے اگر آپ مٹی کو ڈم بھی نہیں کریں گے اور اس کی عوام بھی ایسی ہے کہ اپنی سخائی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتی اپنی حقوق کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتی ہر ایک کو اپنی اپنی آبودہ پڑھی دیئے کہ بس کھائی کرتی ہیں اور خود کر نہیں پتا ان کو مقصد ہے آئی دون کو آئی پاکستان اپنا پرائز منجام دیتے رہے کی امانداری سے اور ایڈ ایم سی کے کان کھڑے کرنے کے لیے ان کو یہ باور کروانے کے لیے کہ خدا کے واس سے آپ لوگ اوپر ویٹھنے ہیں اپنے عملے کو ایکٹی کریں میں اگر 80% 90% کام کر کر لیں تو وہ ہی سب سے بڑی ہماری جیت ہوگی لہور کی جیت ہوگی لہور سوائی کے حوالے سے نمبر 1 بے آج پلوٹیٹر کی حوالے پلوچن کے حوالے سے پہلے نمبر پہ ہے